ناظرین علیہ السلام علیکم پروگرام رمضان کریم کے سپیشل ٹرانسپنیشن میں میں ہوں آپ کا محضبان محمد رمضان عبدو اور میں ہوں عباس علی قادری جیسا کہ آج رمضان کریم کے بابرکت مہینے کے حالے سے ہماری برائے راست ٹرانسپنیشن جاری ہے تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں خصوصی تعاون کیا ہے جکاباد کے نفیس شخصیت حاجی شیرمون مگری صاحب اور دعا ایکو ساؤن جبلی ٹینٹ اور جبلی میرے جھال نے ہمیں خصوصی تعاون کیا ہے تو آج ہمارے میمان جو ہے جو اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ غلام مصطفیٰ فریدی صاحب اور مشہول ناتخوان جیکاباد کے تفیل عمد قادری صاحب جنیت صاحب اور وہی چھوٹی لنی بچیاں رکسار بی بی اور رکیہ بی بی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں باقعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری طالعہ سے ہمیں تفیل عمد قادری صاحب حمد باری طالعہ سے آغاز کریں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو گی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ تیری شان یا وغد ہو تو خیال و تجسس تو ہی جست جو تو خیال و تجسس تو ہی جست جو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو گے بھی تو ہوگا بھی تو گی تو اللہ ہو 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 حالکِ کل ہے تو اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری ہی جست جو سارے عالم کو ہے تیری ہی جست جو تیری جلوہ گری گئے آیا چار سو تیری جلوہ گری گئے آیا چار سو لا شریکہ لہ ہو لا شریکہ لہ ہو مالکِ ملک تُو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر زندگی موت تیرے گی غاتوں میں ہے زندگی موت تیرے گی غاتوں میں ہے زندگی کا مزا تیری چاغتوں میں ہے زندگی کا مزا تیری چاغتوں میں ہے ساری دنیا پہ گئے بادشاہی تیری خود کو را دے را ہا گئے گا واغی تیری تیری رحمت کے چرچے تیری رحمت کے چرچے ہوئے چار سو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بہت خطورت کلام سندھی کا لکھا بھی میرا اپنا ہی ہوا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی نظر خوبصورت ہاں رووان سانر جی تمساری رات رووان اللہ لادے لڑک اکھنمہ مطا پیرن منج پاوا ای دارتی ای دارتی سب دھوا لڑکن سان لطیف چوے اللہ مدین وارا سب دھوا کریم عربی دھر تو ہجے جا فقیر آئیوں فقیر آئیوں مدین وارا کریم عربی دھر تو ہجے جا غلام آئیوں غلام آئیوں غلام آئیوں عواص عالفت عواص مغبت عواص جی گھر جی پیار رحمت عواص عالفت مغبت عواص عواص مغبت عواص جی گھر جی او پیار رحمت گھروں تھا تنجھے ای دارتی چوکھٹ ظلفت جی جا عصیر آئیوں عصیر آئیوں عصیر آئیوں مدینے لائے سکندہ آئیوں بدھی غتڑا کندہ عرض آئیوں در پہ جیتے گھر آئیوں مدنی سکندہ روز گھر دا دعا ہی آئیوں دعا ہی آئیوں دعا ہی آئیوں دعا ہی آئیوں سکندہ ناغیں کا طاقت موہ میں سکینے گھرائیں دے پکیا سونا مدینے ناہے کا طاقت موں میں سکینے گرائیں دے پکیا سونا مدینے التجاہی اگھائے پیارا عرض کندہ ہی فقیر آئیوں فقیر آئیوں جنید بھیا تنجوں سناگر وحید بھیا تنجوں سناگر تنجے ہی درجہ آہن ہی نوکر شفا تنجی اجا غلام آئیوں غلام آئیوں مدینے وارا کریم سبحان اللہ رکسار ہماری بھٹی جی ہے اچھی سی ناتوان ہے اب رکسار کو کہیں گے کہ وہ ہمیں غلام آئیوں کاش میں دو ری پیمبر میں اٹھایا چاہتا کاش میں دو ری پیمبر میں اٹھایا چاہتا با خدا قدر موم سرکار کے بٹھایا چاہتا موسیقی اور ان کی نسرت موسیقی 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 سرکار کے بٹھایا چاہتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا چاہتا باخدہ قدموں میں سرکار کے بٹھایا چاہتا سبحان اللہ یہ تھی ہماری بچی نادخوان لکسات اب علامہ غلام مصطفی فریدی کے پاس چلیں گے کل رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں اپنے ٹائم نہیں تھا انشاءاللہ آج ان کی فضیلت بھی بیان کریں گے اور ناظرین ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان کو کوئی بھی سوال ہو تو ہماری اسکرین پر میسیج کے ذریعے وہ سوال کریں ان کا سوال ہم علامہ صاحب تک مہنچائیں گے ان کا جواب علامہ صاحب دیں گے ہمارا یہ ماشاءاللہ اسکرین میں ابھی اس وقت نمبر بھی آتا ہوگا آپ یہ نمبر انشاءاللہ 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 پر میسیج کریں آپ کا جو بھی میسیج ہوگا رمضان کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی روزے کے حوالے سے ہو دراوی کے حوالے سے ہمارے علامہ صاحب ماشاءاللہ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے السلام علیکم علامہ صاحب رمضان شہید کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کیا ہے سوال اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وآصحابه الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا عللہ الذین من قبلکم لعلكم تتقون صدق اللہ خالقنا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم لی وانا اجزی به میرے نہایت ہی واجب الاحترام خوش بخت مسلمان پیارے بھائیو دوستو سنا خان مصطفیٰ پہلے کی طرح پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مسلمان کا پہلا جو کام ہے مسلمان کو ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرے تو قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے پانچویں پارے میں اور اٹھائیسویں پارے میں کہا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیرے امتیوں کی مجھے یہ بات بڑی پسند آتی ہے وَإِذَا جَاؤُكَ حَيِّوكَ بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اٹھائیسویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور پانچویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوْهَا بہر صورت اللہ رب العزت یہ بارگاہِ عقدس میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ رمضان کریم کی اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکت سے نواز ہے جنہوں نے یہ کوشش کی اللہ رب العزت ان سب کی یہ کوشش ہیں قبول و منظور فرمائے کل مختصر بات ہوئی تھی تو اللہ رب العزت پھر ہم پہ کرم ہوا کہ پھر آپ کی سب کی ملاقات ہماری ہو گئی یہ رب رب کی کرم نوازی ہے کل سے آج تک اس نے مولا دی دی زندگی دے دی تو اس کی میاروانی اس کی کرم نوازی ہے بیشت ویسے تو ہمیں ایک قدم سے دوسرے قدم کا پتہ نہیں ہے اٹھا سکیں یا نہ اٹھا سکیں اللہ کرے ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کی قدر پہچان اللہ پاک نصیب فرمائے تو میں گزارش کر رہا تھا بھائی محمد رمضان صاحب کا یہ سوال بھی ہے یہ رمضان کریم ہے اور رمضان کریم کے بارے میں ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایوہ اللذین آمانو ادھر بات کلیر ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایمان والوں کو مخاطب کیا تو ایمان والوں کو ہی یہ رمضان ملا سبحان علیہ سبحان علیہ کیونکہ اللہ رب العزت مخاطب ہی ایمان والوں کو کر رہا ہے بے ایمان ہوگا کافر ہوگا تو یہ رمضان کی عزت کرے گا قدر کرے گا اس کو فیدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ملا ہی ایمان والوں کو ہے کیا بات سبحان میں ادھر نہیں ہر جگہ پہ کہتا رہتا ہوں مول بھی جوٹ بول سکتا ہے لیکن قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے سچ کہتا ہے اور سچ ہی بتاتا ہے بے شکتا ہے انسان کیونکہ انسان خسارے میں تو انسان سے جوٹ نکل سکتا ہے زبان سے لیکن قرآن تو یہ پاک ہے تو اللہ رب العزت نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا اب یہاں ایک راستہ رب نے اللہ پاک نے بینیاز رب نے جو کسی کا مہتاج نہیں ہے ہر کوئی ہر انسان ہر زیرو اس کی مہتاج ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے تو اللہ پاک نے راستہ بتا دیا دکھا دیا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والوں اب یہاں ایمان والا کہتے کس سوال ایمان والا اللہ رب العزت یا رب العالمین تیری مخلوق ہے تیری مخلوق ہے اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ میں خالق ہوں وہ میری مخلوق ہے میں مالک ہوں وہ میری مملوق ہے یا رب العالمین یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کیوں کہہ دیا اے ایمان والوں یعنی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جو میرے محبوب کا ہے اس کو ما ایمان والا کہہ رہا ہوں جو میرے محبوب کا ہے مدینہ والے تاجدار کا ہے اس کو ما ایمان والا کہوں گا جو اس کا نہیں ہے وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہے اس کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہے تو اس لئے اللہ رب العزت نے فرما جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے شرف کلمہ پڑھنے سے ہی ایمان والا نہیں کہا جا سکتا پھر میری کل پھر اس کے بعد کہا کتب علیکم السیام اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اوپر ماہ مبارک سیام یہ پیارا مہینہ یہ پیارا مہینہ آپ کو دیا گیا ہے سبان اللہ ایمان والوں کو دیا گیا ہے کس کے صدقے دیا گیا ہے بعد اصل وہ ہی ہے وہ نہ ہوتے تو نہ ملتا رمضان نہ ملتا قرآن بے شک یعنی مرکز مہور وہی ہے یا ایوہ اللہ آمن کتب علیکم السیام آپ کے لیے ماہ مبارک کے روز فرض کیے گئے ہیں کن کے لیے کما کتب علی لحاظ بہت 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 نبی پاک سلام خود مثال بیان کر کے مثال دے کے مسئلہ سمجھاتے تھے کہاں اصحاب صفح جو مدرسہ ہے نبی پاک صلی اللہ کا مدرسہ تھا اب بھی ہے اصحاب صفح یہاں صحابہ کرام رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ سلم سبق پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام یاد کرتے تھے اب کوئی قیمہ تک ایسا مولوی مفتی کوئی ثابت نہیں کر سکتا جب نبی پاک صلی اللہ سلام دین کا دست دیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ سلام کے سامنے کوئی کتاب ہوتی تھی جب نبی پاک صلی اللہ دین کا سبق دیتے تھے تعبہ کرام کو تو کوئی کتاب نبی پاک صلی اللہ سلام کے سامنے نہیں ہوتی تھی قرآن تو کتابی شکل میں بعد میں لیکن اب استاد کے سامنے کتاب نہیں ہے جو شاگرد ہیں ان کے سامنے کتاب نہیں ہے یہ عاشق لوگ فرماتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے کتاب دیکھنے والے پڑھانے والا کیوں ایسا استاد قیامت کوئی نہیں نہ آئے گا نہ ہو گا نہ رب نے بنایا ہے کیا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی بھی درس دیا صحابہ کرام کو اصحاب صوفہ کو تو کوئی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھنا ہو کتاب کیوں دیکھے چہرہ مصطفیٰ دیکھے سبان اللہ چہرہ مصطفیٰ کیونکہ مرکز وہی ہے مرکز وہی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہے سبق ابو بکر کو بھی یاد ہو جائے گا عمر فاروق کو بھی یاد ہو جائے گا علی المرتضی کو بھی یاد حدیث ہے یہ ابن ماجا کی ہے یہ مسلم کی ہے ابو داود ابن ماجا ترمزی نیسائی یہ چھے کتابیں ہیں سیاستہ کے تو حضرت طلح بن زبیر حضرت ابو حریرہ حضرت جابر حضرت انس بن مالک حضرت امار بن یاسر حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اسمان یہ جب حدیثیں بیان کی گئیں نبی پاک صلی اللہ کی بمائین تو صحابہ اقراب کے دل میں نقش ایسے ہوئے نہ کتاب تھی نہ بنی تھی یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا جو دیکھنا چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ کا چہرہ دیکھتا رہے تو جس کا چہرہ دیکھنے سے سبق یاد ہو جاتا ہے رمضان ملا تو اس کے صدقے ملا اللہ رب العزت فرما رہا ہے آپ سے پہلے بھی میں نے روزے فرض کیے تھے جیسا کہ بات بڑی دور چلی جاتی ہے میں کوشش کرتا ہوں ویڈ اپ کرنے کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی نبی پاک علیہ السلام سے پہلے تقریباً تین سوت کچھ سال کا گیپ ہے پہلے آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام تو امت نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اب کا رب سچا ہے تو رب سے مانگے جنت سے پکے پکے کھانے بیجے ہمارے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی امت قوم تو عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام نے فرمایا اے قوم میرا رب بڑی طاقت والا ہے ایسی باتیں نہ کرو انہوں نے زد کی آنا پہ کھڑے ہو گئے لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت کی بار حالانکہ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا تھا پتا ہے اس کو کیونکہ اس نے خود بتا دیا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ کریم شاہ رگ سے بھی جیاد شاہ رگ کہا ہیں یہ یہ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں آرد کی مولا یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ پکا پکایا کھانا کہتے ہیں رب سے مانگو مولا تُو کیا کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ تُو کیا کہتا ہے کیا بات ہے يعني اللہ نبیوں کی مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آرد کی بین یاز مولا پھر قوم کی ماننی پڑے گی اللہ پاک نے فرمایا قوم کی میں مانوں گا قوم میری مانے گی مولا تیرا حکم کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک مہینے کے روزے رکھیں جنت کا کھانا ملے گا ایک مہینے کے روزے رکھیں جس کا ثبوت ساتھ میں پارے کے تقریباً پانچویں رکوم ہیں ساتھ میں پارے کے پانچویں رکوم ہیں اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ يَاحِي سَبْنَا مَرْيَمَ حَلْ يَسْتَقِعُ رَبُّكَ يُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَا عِدَةً مِّن السَّمَاءِ سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب ایک مہینے کے روزے قوم نے رکھ لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کام نہیں بنتا ہے ایک مہینے کے روزے رکھنے سے ایک مہینے کے اور رکھو ایک مہینے پھر قوم کو مانا پڑ گیا دوسرے مہینے کے روزے رکھ لیے اللہ پاک نے فرمایا دو مہینے کے روز اسے کام نہیں چلتا یہ جنت کا کھانا ہے اللہ پاک نے فرمایا تیسرے مہینے کے روزے رکھ لیے مکمل ہو گئے اب تین مہینے کے روزے مکمل ہو گئے اللہ رب العزت نے فرمایا اب عیسیٰ بینیاز مولا تیری مرضی ہے تو بغیر باب کے مجھے پیدا کروا سکتا ہے بھیج سکتا اس دنیا میں تو میں نے تو مان لیا قوم اللہ رب العزت نے فرمایا ہم بھی مان گئے ہم بھیجنے کو تیار ہیں مائدتم من السماء کیا بات ہے تو جب آسمان سے کھانا آیا قرآن کہتا ہے دسترخان بھی قومی کٹھی ہو گئی دسترخان بچھا اور کھانا لگا ہوا تقول لنا عیدہ قرآن پاک کہتا ہے ساتھ مہ بارہ تقول لنا عیدہ تو انہوں نے کیا کہا جب کھانا دیکھا اللہ پاک فرماتا ہے وہ کھانا ایسا تھا جس سے بھا پہ نکل رہی تھی آہ کیا بات ہے قربان جاؤں تیرے بھیجنے والے تیری ذات پر قربان جاؤں لے آنے والے تیرے نام پر لے آنے والے کون بھیجنے والا کون مالک الملک مولا تو لے آنے والا کون جبریل امین جبریل کی طاقت اتنا ہے تو یہ کھانا جو ہے کھانے سے بھاپ نکل رہی ہے بھی گرم گرم کھانا ہے جنت سے لے کے آیا یہاں تک اس نے گرم کھانا پیش کیا عیسیٰ کی امت پر تو جب تیرے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی باری آئی اللہ رب علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبوب تیرے امتی ایک مہینے کے روزہ رکھیں گے کیا بات ہے ان سے کھانا آیا تھا ان کے لیے تیری امت کے لیے جو ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا روزہ رکھ کے جائے گا یا روزے سے جائے گا یا روزے کے ساتھ ہی جائے گا یہ تو نصیبوں والے ہیں جو روزے سے اس دنیا سے رخصہ دو جائے باہی رمضان کا اشارہ یہ ہی تھا اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو روزے سے جائے گا یا روزے کے ساتھ جائے گا ایسے نہیں ہے اندھیر کھاتا نہیں ہے میری بارگاہ میں جب ادھر سے جائے گا میں جنت کے پھل اطاعت فرماؤں گا وہ افطار جب کرے گا تو جنت کے پھل ہوں گے جنت کے پھل اور پھل کیسے ایسے باغات جہاں دل کرے جیسے دل کرے کھائے پیئے پر شرطی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے میرے بابوں کے امتی کے لیے آمانو شرط یہی آمانو تو عیسیٰ اللہ نبی جنہاں علیہ السلام کی امت کے لیے پکا پکایا کھانا آ گیا کھایا جب کھا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ایدہ لی اولنا و آخرنا قرآن پاک میں الفاظ ہیں جو یعنی پتا چلا جو نبیوں کی امت باتیں کرتی تھی یا انبیائی کرام باتیں کرتے تھے رب قرآن بناتا تھا عیدہ لی اولنا و آخرنا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے پکا پکایا کھانا جب سے آیا ہے ہم نے کھایا ہے کھایا انہوں نے تھا آیا ان کے لیے تھا تو انہوں نے کہا ہمارے پہلے والوں کے لیے ہمارے بعد والوں کے لیے عید بن گئی ابھی بھی آج تک چلا آ رہا ہے سنڈے کو یعنی اعتوار کو اعتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں عیسائی مسیح برادری اکٹھی ہوتے ہیں ہر اعتوار کو اعتوار کے دینی حضرت کھانا آیا تھا تو اعتوار کو ہی اکٹھے ہوتے ہیں اپنے قلیصہ میں خوشی مناتے ہیں وہ آج تک ان کے لیے نہیں آیا ہے ان کے لیے آیا تھا تو ان کے لیے آیا تھا کھانا آیا تھا وہ خوشی منا رہے ہیں ہمیں رمضان پورا ملا محبوب کے صدقے ملتا آ رہا ہے ملتا رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں ملتا رہے گا تو ہمیں تو خوشی اور زیادہ ہونی چاہیے بے شک بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ دینہ من قبلکم پہلے والوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جب پرہیزگار بن جاؤ گے تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں کھلے ہوئے ہیں میرے آپ کے لیے کس کے لیے معبوب کی امت کے لیے بے شک رب کی کون کونسی رحمتیں نعمتیں کا چرچہ کریں ذکر کریں ہماری تو زبان ہی ایسی نہیں ہے تو رب کا اور رب کے رسول کا کیونکہ رب کا ذکر خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہوا ایسی زبان خدا نہ کریں کیا بات ہے کیا بات ہے تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی میاربانی ہے تو ہمیں یہ ماہ مبارک ملا ہمیں یہ اس کی فضیرت کا ہم کم علم ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک جانے تک تو دین کا علم حاصل کرے پھر بھی ادھورہ ہے نہیں کر سکتا یعنی اتنا علم تو ہے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا تو قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے نہ دیکھا نہ کچھ نہ کتابیں تھی نہ کچھ تاجات کرتے گئے کرتے رہے سناتے گئے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو اس ٹرانس میشن کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھار دے جو اس نیک کام میں دوست احباب کام کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کے قدم قدم پر رحمتوں کا نصور فرمائے جزاک اللہ جزاک اللہ وآخر دعوائهم الحمدللہ رب العالمين نظر جس نے تاول کیا ہے اس کے لئے خاص یہ تو میں پہلے کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی پھر دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ رب کی بارگاہ میں جتنا مانگا جائے بھیک مانگی جائے اس کی بارگاہ میں کم ہے یہ نظر نیوز نام بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو اللہ رب العزت جیسے خوبصورت ہے اس کو اللہ رب العزت خوبصورت بنائے مزید ترکیان عطا فرمائے جنہوں نے اس میں تعامن کیا اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کی بچوں کی بیٹیوں کی ڈیٹوں کی اللہ پاک حفظ و آمان میں رکھے ان کو اللہ رب العزت ان کی فائدات فرمائے کار خیر میں برکتہ تا فرمائے اللہ رب العزت جس کے حلال میں برکتہ تا فرمائے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مصحب آپ نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بیان کیا ناظرین ناظر نیوز کی براہ راست رمضان کریم کی خصوصی نشریات میں آج ہمارے مہمانوں نے رمضان مبارک کی فضلت بیان کی اور ہمارے پروگرام کی کا وقت اختام پذیر ہونے جا رہا ہے تو آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو دیجئے اجازت آزان مغرب ہوگی اور افطاری کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ عالیٰ و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ عالیٰ و اصحابک یا نور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وانا محمد رسول اللہ رسول اللہ حیاء علی صلاح حیاء علی الفلاح حیاء علی صلاح حیاء علی صلاح حیاء علی صلاح موسیقی